سلام علیکم بڑی صاحب کیا حال ہے؟ وآلیکم اسلام علی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ جی بڑی صاحب آج ماتلہ دیٹ اینڈ کمپلیٹ ہو گیا؟ جی صاحب راج الحمدللہ دسوان دن شروع ہو گیا ہوا اس کا اور آپ دیکھیں چوزہ پوزیشن دیکھیں چوزہ کی گروہ دیکھیں چوزہ کی ایکٹیونیس دیکھیں اور چوزہ کیسے کھیل رہا ہے بھاگ دوڑ رہا ہے خوش آپ کو نظر آرہا ہوگا اس اس محول میں یہ بہت اچھا محول دیا اور آپ نے بلکہ نہیں چیئی کر رہا جیسے درمی لگ رہی ہے ایڈیل تیمپریٹر آپ نے اس کو دیا جی تیمپریٹر چل رہا ہے؟ اس ٹائم اس کا 30 تیمپریٹر چل رہا ہے 30 تیمپریٹر چل رہا ہے؟ جی اگست کا مہینہ تیمپریٹر چل رہا ہے اور اس کی پچھتر نمی ہیں اس ٹائم ہمارے پاس نمی تھوڑی زیادہ لیکن نمی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کچھ وینٹس دے دیتے ہیں یا تھوڑا سا پیڈ کا ٹائم اوپر نیچے کر دیتے ہیں اور بس اسی طرح ہی ہم اس کو کنٹرول کر کے لے کے چل رہے ہیں ایسی مستر ہوتا ہے کہ چوزہ ہے؟ ہم نے اس کی اڈجسمنٹ وینٹس یا پیڈس کی یا پانی جو پیڈس پر چل رہا ہوتا ہے یا اس کی ٹائمیں صرف اڈجسٹ کرنے تب تک دیکھنا ہے کہ چوزہ کمفرٹیبل ہوگے ہم نے اس کی وینٹس منٹ کر دے آج ہماری اس کی ویکسینیشن ہے گمبوروں کی اس کی ویکسین ہونی ہے اور ویکسین گمبوروں کی ہماری اب ہونی ابھی رات کو ہے رات میں اندھیرے میں اس کو ویکسینیشن کریں گے اور اس سے پہلے ہم نے چوزہ کو اٹھالیس گھنٹے پہلے اٹھائیس چوبیس گھنٹے پہلے ہم چوزہ کو سپورٹیو ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کو اگر کوئی انٹی بیٹیکس چل رہی ہوتی ہے تو اس سے روپ دیا جاتا ہے تاکہ ہم ویکسین کے مراحل تک پہنچ سکیں ملٹی ویٹامن بغیر آپ دیں گے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہوا آج صبح سے اس کو الیکٹرولائیڈ ملٹی ویٹامن پیراسٹامول اور وائٹامن ای بغیرہ اس کو دیا ہوا ہے تو وہ الحمدللہ ابھی بھی اس ٹائم اس کی وارٹر ٹینک پی میں ڈلا ہوا ہے میڈیسن ڈلی بھی ہے وہ یہ پیر ہے پانی کے ذریعے تو شام رات تک یہ چوزہ تیار ہو جائے گا پھر ہم اس کا ویکسین کے مراحل پکا رہے ہیں ویکسین کا عمل ہے سب سے پہلے تو اس کا ویکسین کا عمل ہے اچھی طرح ویکسین کرنے سے پہلے جو وارٹر لائنز ہوتی ہیں ان کو اچھی طرح ڈرین کر لیا جائے صاف کر لیا جائے جو اس میں کوئی انٹی بیٹر چی ہیں جو میڈیسن یا جو فلیشر وغیرہ چلے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح ایک دفعہ لائنے واش ہو جائیں پھر اس کے بعد اس کو ہم ویکسین جو ویکسین والی ٹینکی ہیں بسکلی ہمارے پاس دو ٹینکی ہیں اکثر لوگ کرتے کیا ہیں فارمروں پر سپروائزر یا آنر مالک کے خرچہ بچانے کے لیے وہ کرتے کیا ہیں کہ ایک ہی ٹینکی یوز کرتے ہیں کہ پانی والی بھی وہی ٹینکی ویکسین والی بھی وہی ٹینکی تو خدا رہا یہ ہر فارمر کو ایک روکسٹ ہے کہ وہ ایسا نہ کیا کریں وہ ایسا جب کرتے ہیں تو اس کی وجہ آج بھی ہم آپ کو اگلی نیکس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اس کے کیا کیا نقصانات سامنے آتے ہیں لیکن جو بھی ویکسین والی ٹینکی ہے اس کو پہلے اچھی طرح واش کر لیں لائنے ڈرین کر لیں اور اس میں پھر رات کے کسی پیر میں اس کو ہم دے ٹائم میں ویکسین کو نہیں کر سکتے اس کو ہم ہمیشہ ویکسین کو نائٹ میں ہی کرتے ہیں ہم نے دیکھ رہا ہے کہ ہم نے دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کچھ میں خلال میں تکیس کی اکسی آر لی اور اس پہلے میں آپ کی تقریباً پیٹیس سے مزید اکسی آر ہے جی جی بتیس اشاری اٹھانویں بتیس اشاری اٹھانویں اس میں آپ کے پاس ایسا کیا خلیہ ہے گر ہے لوگوں بھی دیکھی ہم نے اٹھائی تکیس سے اپر اکسی آر نہیں آرہی اور ماشاء اللہ اس کی اکسی آر کا تلے رہے شاہرام دیکھیں جی سارا کام محنت کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہم لوگ صبح سے لے کر رات تک اور رات کے بعد ہمارے دوسرے کزن بھائی وغیرہ ہیں جو شیڈ پر ہوتے ہیں ہم مورننگ میں ہم لوگ شیڈ پر ہوتے ہیں سارا دن خود سپروائزر کے ساتھ واج کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے اگر جو فارمر عزرات یہ چیز ساری سپروائزر پر چھوڑ کر اور آرام سے سکون سے گھروں میں بیٹے ہوتے ہیں اور پھر وہ گلا کرتے ہیں کہ جی ہماری ایف سی آر بھی بتیس آ جائے اور ہمارا وزن بھی اچھا آ جائے اور بعض میں دوسروں کو برا بلا کہنے سے پہلے بہتر ہے کہ وہ خود تھوڑا سا اپنا جو ان لوگوں نے کاروبار کام کیا ہوا اس کو تھوڑا سا توجہ سے دیکھیں سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے اب اصل کلیا یہ ہے ہم نے اس میں ایک گروت پر موٹر ایڈ کیا ہے وہ ہم حکمت سے دوائییں پرچیز کر کے باہر سے کچھ اور میڈیسن وغیرہ لے کے اور ہم نے ایک اپنا گروت فارمولا تیار کیا ہے جس میں وہ ہم چوزے کو ساتویں دن کے بعد سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ ساتویں دن کے بعد سٹارٹ کیونکہ اس سے پہلے نہیں کر سکتے چونکہ چوزہ چھوٹا ہوتا ہے اس کو ہم سر فیڈ میں مکس کر کے دیتے ہیں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ فیڈ نہیں کام کر رہی ورک نہیں کر رہی یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ تھوڑی سی محنت سے آپ لوگ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اگر جن بھائیوں کو اس فارمولے کے بارے میں جاننا ہے تو میں فی سبیل اللہ فارمولا بتانے کے لیے بھی تیار ہوں نیچے کونٹیکٹ میں میرا نمبر دیا جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا تو لہٰذا وہ فارمر حضرات یا وہ سپروائزر حضرات پلیز اس بارے میں رابطہ کریں ہماری الحمدللہ الحمدللہ دو فلاک سے وہ فارمولا تیار کرنے سے وہ فیڈ میں چلانے سے بتیس ساڑھے بتیس کونے تیتیس اف سی آر ہم نے لی ہے جی 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 الحمدللہ ہماری اب تک ایک سو تیتیس چونتیس موٹلٹی ہے اور آج ہمارا چوزہ دسویں دن میں جا رہا ہے اور شبیر چوزہ ہم نے ڈالا ہوئے اور اچھی فیڈ اور اچھا فارمولیشن تیار کر کے اور اچھی منیجمنٹ کر کے تو ہم الحمدللہ آپ کے سامنے چھوزہ آپ کی نظر وہ ہم سات دن کے بات فارمولا سٹارٹ کر دیتے ہیں جب لائنے چلتی ہیں تو اس کے بات وہ فیڈ میں ایڈ ہو جاتا ہے کیونکہ منولی بعض لوگ مطلب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ منولی اس کو ہم اس طرح مکسچر اس کا نہیں مکس کر سکتے جیسا کہ اس کو آگر میں اور چھوٹی آپریوں میں مکس ہوتا ہے جی اور اگر کا نمبر آف پر اسے چل رہا ہے جی میں بتا بھی دوں گا جہاں صرف جو جو چیزیں وہ ارینج کر لیں اگر جن جن بھائی حضرات کے پاس وہ چیزیں ارینج نہیں ہوتی تو وہ بتا دیں تو وہ ان کو مطلب فی صبی اللہ ہم مطلب وہ بتا دیں گے فارمولا اور وہ ڈائریکٹ خود سے دکان سے جا کے وہ پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا وٹکہ بہت سکریہ بہت مربانی جی ٹھیک ہو گیا صاحب ٹھیک ٹھیک